مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بڑا موظف لفظ استعمال نہیں کیا کرو میں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کوئی چول وزیر ہیں اور لوگ کہتا ہوں کہ یہ موظف لفظ نہیں مت استعمال کر اس کے لیے میں لگا کچھ اور ملتا نہیں ہے مجھے اصل میں دونڈ رہا ہوں میں یہ بتا دوں لوگوں کو لگتا ہے کہ برا لفظ ہے چول اس کو کہتے ہیں جو چولیں مارتا ہے اور چولیں مارنے کا مطلب ہے کہ پتا کچھ نہیں ہے ادھر ادھر کی بس وہ ہانکے جاتا ہے اور بس کیے جاتا ہے بات ہے آج بھی اسے چبلیں ماری ہے دو چار میں بتاتا ہوں آپ کو اس نے کہا کہ ایک رپورٹ آئی سعید گنی کے خلاف اور پھر اس افسر کا تبادلہ ہو گیا میرے بھائی یہ رپورٹ مارکٹ میں کب آئی ہے جب سندھ کابینہ نے کلیم امام کو نکالنے کا فیصلہ کیا اور یہ رپورٹ جو اس کے اوپر تاریخ ہے وہ غالباً جنوری دوہزار اٹھارہ کی ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ شاید جنوری دوہزار اٹھارہ کی تاریخ اس کے اوپر ہے جنوری دوہزار اٹھارہ کے بعد وہ افسر کراچی میں میرے پاس تو ایس پی تھا کراچی میں ایس ایس پی سینٹرل لگا اس کے بعد ایس ایس پی ویسٹ لگا اس کے بعد یہ شکار پر گیا ہے اب اس آدمی کو جو افاقی بیجر ہے کہ میں چول نہ کہوں تو کیا کہوں یہ حقیقت ہے یہ فیکٹس ہے جو سب کے سامنے موجود ہیں اچھا مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے اور خاص طور پر جو دو چار چول وزیر ہیں یہ کہتے ہیں یہ تو اوزہر بلوچ کہہ رہا ہے کبھی کہتے ہیں یہ تو ظلفکار میں جانے کہا تھا دو چار اور نام لیتے ہیں میں کچھ نام آپ کے سامنے لیتا ہوں کمپیزن کر لیجئے گا کہ مناسب موتبر آدمی کون ہے اور پھر موازنہ اس کا کریں ایک ہے جسٹس وجی الدین صاحب یہ ان دونوں سے موتبر ہے کہ نہیں کوئی شخص ان کے کردار پر اگلی نہیں اٹھا سکتا ہے ایک ہے اکبر اس بابر صاحب موتبر آدمی ہے اچھے انسان ہے پی ٹی کے بانی ممبر ہیں پنانے والوں میں سے ہیں ایک ہے آئیشہ گولالای صاحبہ ان کی اپنی ایمینے رہی ہیں ایک ہے ریام خان صاحبہ ان کی ایلیا رہی ہیں بیوی رہی ہیں ابنان خان صاحب کی ان کو تو مادر ملت کہتے تھے دنبر دو یہ جب شادی ہوئی تو انہوں نے کہا یہ مادر ملت دوئے میں اس قسم کی باتیں ہوئیں اب یہ چار افراد میں نے آپ کو بتایا ہے ایک طرف یہ چار ہیں دوسری طرف وہ ہیں جن کے حوالے یہ دیتے ہیں بھائی ہم تمہاری ساری باتیں صحیح مان لیتے ہیں جو اظہر کے تم مو سے نکالتے ہو جو زلسکہ امیزہ کے مو سے نکالتے ہو خدا کے لیے ان چار لوگوں نے جو باتیں کہیں یہ وہ ساری مان لے تو میں یہ بات مان سکتا ہوں یقین کر سکتا ہوں کہ جسٹس وجی غلط بیانی نہیں کر سکتا ہے وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے میں اکبر اس بابر شاہر کے اوپر میں کبھی نہیں ملاؤ اس آدمی سے لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے جتنا میں نے اس کو اوبزر کیا ہے وہ ایک بڑا کریکٹر آدمی ہوں جانے دراتا ہے اکبر اس بابر کچھ کہے تو یہ جھوٹ بولتا ہے جسٹس وجی یہ کہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے ریام خان ان کی بیوی ہے اگر وہ کچھ کہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے عائشہ گلالہی ان کی سب سے سٹار ایم اے نے رہی کسی وقت میں اور ان کو پتہ نہیں وہ کیا کہ بنا کے پیش کرتے رہے وہ کچھ کہتی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے ہم تو جی ایٹی و ایٹی کو چھوڑ دیں بھائی میں تو صرف ایک بات کہتا ہوں یار عزیر نے میرے اوپر لگایا قادر کو بولنگا تو بھی مان لے میں بھی مان لوں گا سارے مان لے گے خدا کے لیے ان چار لوگوں کی کبھی باتوں کو مان لے گا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے جو عزیر میرے لیے کہے گا جو اس کے لیے کہے گا جو دوسرے لیے کہے گا ہم بھی مان لے گے سارا ٹھیک ہے ہم ساری سزائیں بکتیں گے لیکن کوئی اقلاقیات ہوتی ہے کوئی چیز ہوتی ہے ہم ایک سوال ان سے اور کیجئے گا میں صرف سوال چھوڑ کے جاؤں گا تفصیل کے بھی پھر بتاؤں گا اگر اس نے نہیں بتائی امریکہ میں شوکت خانم کے لیے چندہ کٹھا ہوا اور تین ملین ڈالر چھوٹی رقم نہیں ہے تین ملین ڈالر علی زیدی صاحب نے اپنے ایک آنڈ میں ڈلوائے اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ وہ پیسے تم سے کس نے اور کیسے نکل آئے جھٹلا دے میں اگلی بات کروں گا میں چبلیں نہیں مارتا ہوں میں تو جو بات کہہ رہا ہوں میں اس کو ثابت کروں گا کہ یہ بات ہوئی ہے اور امران خان کی فیملی کے کسی فرد نے اس سے پیسے نکل آئے یہ تین ملین ڈالر ہڑک کرنے کے چکر میں تھا تین ملین ڈالر شوکت خانم کے نام پہ کیے تو انہوں نے بہت سار ہیں لیکن چونکہ علی زیدی اس وقت ان کا جو بنا ہوئے تو میں اس پہ صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھنے چاہتا ہوں آج انہوں نے ایک کلپ چلایا آصف علی زرداری صاحب کا جو اس کے اندر سٹیٹمنٹ کا جو پورشن دکھایا انہوں نے جو آپ بار بار دیکھئے گا آصف علی زرداری صاحب وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ عزیر بلوج کبھی پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں رہا آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پیپلز امن کمیٹی کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ تصویریں ہیں تو ہماری کہیں بھی ہم جاتے ہیں لوگ بنا لیتے ہیں ہم دعوتوں میں چلے آتے ہیں اب اس میں اس کے بعد یوسف بلوج صاحب نے اسی میں چلایا انہوں نے آپ یوسف بلوج کا پورا سٹیٹ میں سننے جو چلائے تیو پہ مجھے نہیں پتا واقعی کتنا تھا لیکن جو تیو پہ انہوں نے چلایا اپنی پریس کانٹس میں اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے اس میں وہ پیپلز پارٹی کو الگ بتا رہا ہے وہ زیر کو الگ بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مل کے لیاری کے لیے کام کریں گے یہ باتیں اسے خود کہیں اور یہ بات میں آپ کو حلفن کہہ سکتا ہوں میں پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بھی ہوں قادر بھی صدر رہے ان دنوں میں بھی ہم مہتدار تھے یہ جو حرف والی کہانی تھی یہ مجھے اس وقت بتا چلی پارٹی کو اس وقت بتا چلی جب پہلی مرتبہ ٹی وی پر یہ خبر بریک ہوئی پہلی مرتبہ اس کے بعد جعوید ناغوری کابینہ کا حصہ تھا اس کو کابینہ سے نکال دیا گیا اور جو حلف لیا تھا جو لوگوں موجود تھے انہوں نے اس حلف لینے کے بعد سے بہت سارے مواقعوں پر ایسے حالات آئے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ازیر بلوچ اور بہت سارے مظاہرے ہو رہے تھے بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں لیکن انہوں ہمارے ایم این اے اور ایم پی ایز نے پارٹی کے ساتھ کھڑے لینے کو ترجی دی ایک ہوت انہوں نے پتہ نہیں کن حالات میں لیا لیکن وہ اس ہوت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے یہ ریکارڈ کی چیزیں آپ سارے کراچی کے لوگ ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ سارا کیا ہوتا رہا ہے اس ایک چیز کو بھی انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے جس دعوت کی وہ تصویریں دکھاتے ہیں جس میں قادر پٹیل کی بھی تصویر ہے عدی فریال کی بھی اور لوگوں کی بھی ہے میری تصویر نہیں ہے لیکن میں نے خود مانا کہ بھائی اس دعوت میں میں بھی تھا اور میں آپ کو حلفر کہتا ہوں کہ مجھے عزیر بلوچ نے نہیں بلایا تھا مجھے ہمارے ایم پی ایس نے دعوت دی تھی بھائی جو جیتے تھے وہاں سے اور اگر یہ بھی کوئی ہم اتنے اکل کے اندھے ہیں ہم بے وکوف لوگ ہیں کہ ہمیں عزیر بلوچ کی پاس جانا تھا اس کی شکریہ دہ کرنے کے لیے ہم اس کے گھر پہ نہیں گئے ہم نے پورا ایک بڑی مارکی لگوائی اس کے اندر کوئی چار پانچ سو لوگوں کا انتظام کیا وہاں ہم نے ویڈیو کے کیمرے لگوائے وہاں ہم نے فوٹو گرافر بلوائے وہاں پوری جس طرح ایک شادی کی رسم ہوتی ہے پورا ایک بڑا ایوینٹ ہوتا ہے اس ایوینٹ کے ادرہ ہم عزیر بلوچ سے مل لے گئے یا کوئی اکل کی بات کرو بھائی وہ تو وہاں جب گئے تو پتا چلا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا یہ فیکٹس ہیں لیکن اب اس کو جوڑ دیں ہیں ہمارے ساتھ کرنے کوشش کرتے ہیں قادر نے صحیح کا قادر نے نام اور کم بتائیں مجھے کراچی سے تعلق رکھنے والی کسی سیاسی جماعت کا نام بتائیں جس کا عزیر بلوچ سے تعلق نہیں تھا جب وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرے کر رہا تھا کونسی سیاسی جماعت تھی جس نے اس کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش نہیں کی بشمول پی ٹی آئی بیانات ریکارڈ پر ہے شکور شاہد جو ان کا ایم ایم اے ہے اس سے صرف یہ پوچھ لیں کہ دو ہزار بارہ میں آس پاس جب یہ آپریشن ہوا تھا وہ پارٹی کا نائب صدر تھا کراچی کا اس سے پوچھے اسطفا کیوں دیا تھا پوچھیں اسے اسطفا کیوں دیا تھا ان کا ایم اے نے بھی علی جیدی بلا گے پوچھے کہ بھئی تو نے اس وقت پارٹی سے اسطفا کیوں دیا تھا آپ کو پتا چل جائے گا حبیب جان جس کا نام اس جائیٹی میں بھی ہے سب جانتے ہیں اس الیکشن میں حبیب جان پاکستان آیا تھا باپس کس کی الیکشن میں چلانے آئے تھا کس کا ادنی ہوتا ہے یہ حبیب جان اور بہت سارے ہیں میں تو آپ کی مشہور نہ بتا رہا ہوں یہ عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایک ایسے گروہ سے جوڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیاری میں کئی کارکن شہید ہوئے ہیں عدیدار شہید ہوئے ہیں کانسلر شہید ہوئے ہیں اور ہمارے سیکڑوں عدیدار اور کارکن کئی مہینوں تک لیاری میں اپنے گھروں میں نہیں رہ رہے تھے کوئی کسی رشتہ دار کے پاس کوئی کسی ہوتل میں کوئی کئی بچارہ درگدر ہو رہا تھا اس سیاسی جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سارا کروایا عجیب بات ہے یہ بلکل ٹھیک کہا مرتضیٰ نے کہ گڑے مردے اکھاڑے ہیں بھئی یہ کونسی بات ہے جو آسے چار پان سال پر نہیں ہوئی ہے یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں یہ ساری ملامتیں پتہ نہیں کتنی مرتضی ہم آئے اوپر مار چکے آپ لیکن آج جب اس ملک کے اشیوز کوئی اور ہیں آج جب ہم اسے پوچھتے ہیں کہ ابھی کرونا کے اوپر تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو تم دنیا کو دھوکہ دے رہے ہو تم پاکستان کی قوم کو دھوکہ دے رہے ہو اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے نیا ڈراما رچائے گئے مہنگائی ہو گئی اتنی زیادہ اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے ڈراما کر رہے ہیں ان کی حکومتیں نہ پنجاب میں نہ کیپی میں نہ وفاق میں چل نہیں رہی ہیں آپس کی لڑائیاں ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہیں ہر آدمی وزیراعظم اور وزیراعظم بننے کے چکر میں لگا ہوا ہے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں جو معیشت کا جنازہ نکال دیا اس نالائک ناحل سیلیکٹڈ حکومت نے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں اور بڑی مزے کی بات ہے کل کی پر اس نے شاید کل بھی کہیں اور آج بھی مرزا صاحب کی تعریف کر رہا ہے بھئی میں تو یہ بات بار بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی نے کوئی بندے مروائے کوئی گھروں پہ قبضے کروائے کوئی سترہ شگر ملوں پہ قبضے کروائے تو میں تو رابطہ نہیں ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے رابطہ ظلفکار مزے کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو علل اعلان آج بھی کہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے میرا بچہ ہے اور ظلفکار مزے کا یہ ایک اس کی تقریر ہے جو غالباً اس نے عبداللہ مراد شہید کی برسی میں کی تھی تقریر ایک ہی بات ایک ہی بات ایک ہی آدمی اور ایک ہی بات اس نے کہا کہ آج سے میں بطور نائب صدر پیپلز پارٹی سندھی اعلان کرتا ہوں کیونکہ پیپلز آمن کمیٹی ہماری زیلی تنظیم ہے اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بیان دکھا دیا پیپلز پارٹی کسی آدمی کا اور پیپلز پارٹی کی زیلی تنظیمیں کسی ایک آدمی کے اعلان کرنے سے نہیں بنتی ہیں میں کراچی کا صدر ہوں میں کراچی میں کسی تنظیم کو زیلی تنظیم نہیں بنا سکتا ہوں ہماری ریکگنائز اناؤنس زیلی تنظیمیں ہیں جو ہیں میں صبح مو اٹھا ہوں اور کسی کو بولوں یہ میری زیلی تنظیم وہ نہیں بن سکتی ہیں جس آدمی نے یہ سارا کچھ کیا جس نے سرپرستی کی جس نے اس نیچ پر شہر کو پہنچایا ہماری پارٹی کو پہنچایا اور پارٹی نے پھر اس سے دوریاں کی پارٹی نے اس کو نکالا اور پھر اس نے اس رد عمل میں پارٹی کی قیدت کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں کیا وہ آج تمہارا چاہیتا ہے یہ جی آئی ٹی دوسری بھی تو آئیے نیک بلدیا والی بلدیا کی جی آئی ٹی میں پارٹی میں الزام ہے تمہارے اتادیوں پر ہے نفیس اتادیوں پر ہے آپ سوال اٹھائیں نا مجھے بتائیں کہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں ہم پہ سنگین ہے چلے ٹھیک ہے اس کو حقے لگائے لیکن کیا کوئی سیاسی جماعت بھارت سے پیسے لے کے شہر میں دہشتگردی کرائی ہے کوئی چھوٹی بات ہے اور ایمکیوم کا اپنا جس کو کہتے تھے کہ ایمکیوم چلاتا ہوئی عطا حسین کے بعد محمد انہور اگر وہ انٹریو دے تو کیوں نہیں ان کی غرض جاگتی کیا پاکستان کے مفادات پاکستان کی سالمیت اور بھارت سے پیسے لے کے پاکستان میں دہشتگردی کروانا کوئی چھوٹی بات ہے اس پر تو ایک لفظ نہیں نکلتا اس کے موہ سے یہ نہیں سوال اٹھا تھے ایمکیوم سے بھئی آپ ہماری اتادی ہو بتاؤ کہ بھارت سے کتنے پیسے لیے وہ پیسے کہا استعمال کیے اور محمد انہور نے یہ بھی کہا اس نے کہا جو ایمکیوم پاکستان بنی ہوئی ہے یہ کہیں مجھے کچھ میں بتاتا ہوں کہ ان میں سے کون کون کتنا پارسا ہے اور میں نے ایک اتفاق سے ایک انٹریو دیکھا جس میں خالد مقبول صدیقی ساہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سوال ان سے پوچھا ان کرنے تو بہت ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جس وقت یہ گناہ ہو رہا تھا میں یہاں نہیں تھا اس نے جھٹلایا نہیں اس نے اپنے آپ کو الگ کیا صرف کہ میں پاکستان میں نہیں تھا جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو بھارت سے پیسے لے کر کراچی شہر میں دہشتگردی کروانے والوں پر تمہاری آواز کیوں نہیں نکلتی ہے کیوں تمہاری زبان کو جانے تالے لگ جاتے ہیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ تو چلے ایک جی آئی ٹی بن گئی سامنے آگیا ہے اس شہر میں امکم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا ہے لیکن کم اصطیم بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی ان کے ساتھ ہی آئی ہے نا اس پہ تو کوئی جگڑا نہیں ہے اس پہ تو تم کہتے ہو یہ صفحے نکال دی ہے وہ دستخط نہیں یہ دستخط نہیں چلو یہ کنٹروورشل ہے اس ایک پہ تو کوئی کنٹروورشل نہیں ہے آپ نے پوچھا اپنے اتحادیوں سے کہ بھئی یہ جو تمہارے کہنے پہ دھائی سو تین سو آدمی جلا دیئے گئے زندہ یہ انسان نہیں تھے یہ دہشت کرتی نہیں تھی اس پہلی زیدی صاحب کو سوال نہیں اٹھا سکتے کسی سے کیا انہوں نے فہمیدہ مرزہ جو ان کی کیابنٹ کی ممبر ہیں یا ظلفکار مرزہ جو جی ٹی اے کے سرکردہ رہنما ہے جب بھی عمران خان جی ٹی اے سے ملتا ہے اس میں شامل ہوتے ہیں کیا ان سے پوچھنے کی جرت کریں گے آج ان سے وہ سوال کریں گے کہ تمہارا ظلفکار مرزہ کا اور عزیر بلوش کا کیا رشتہ تھا کیا تعلق تھا اگر اصول کی بات کریں گے دہشتگردی کے خلاف بات کریں گے قطو غارت غری کی خلاف بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات ضرور ہنے شاہیں گے آپ کو اس سوال کر لیں تو نفضہ دیکھیں وہ وہ اس لیے کہ وہ ان کے اتحادی ہیں ان پر وہ بات نہیں کریں گے بھارت سے پیسے لے کے دہشتگردی کروالو ہمارے اتحادی بن جاؤ کوئی بات نہیں ہم تو اسے سوال نہیں کریں گے لیکن اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ تمہاری ایک تصویر آ جاتا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں یہ فرق ہے اچھا سوال آ جائے جو کہ اصل ہے جو انہوں نے بھی دکھائی اور لہرائی اصل جی ایٹی ہے کہاں پر ایک سوال میرا یہ ہے دوسرا بھارت سے پیسے لینے کی جو آپ نے بات کی ایمٹی ایم جس رکھ میں بھارت سے پیسے لے رہی تھی میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال جائے ٹی پر تو تفصیلاً مرتضا نے بات کر لی ہے لیکن جو دوسرا سوال آپ کا ہے محمد انور کا اسٹیجمنٹ ابھی آئے ایمکی ایم کے کسی بڑے سینئر آدمی نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ میں نے میں نے اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور نے وہ کہتا ہے میں نے مجھے ندیم نسرت نے جا کے تھرو کروایا اور میں پارٹی کے کہنے پر یہ پیسے لے کے پارٹی کو دیتا رہا جھٹلائیں جی وزیراعظم کے کہے بغیر یہ کچھ نہیں کہتے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وزیراعظم کی شیروع ہے جب تک وزیراعظم کو چھوڑے نا یہ پڑتے نہیں ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ وزیراعظم کی مجھے اور منشاہ سے ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس قسم کی بد کلامیاں کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے الزامات لگاتے ہیں وہ ان کا جو ایک سرکل ہے شیروع کیا رہی ہے نا تو جو شیروع ہے وہ ساری چیزوں میں آگے کر دیا جاتے ہیں اچھا یہ پڑا رہا ہے آتف کا نسار مرائی کی جو جی آئیٹی آپ لوگوں نے ریلیس کی ہے اس میں بھی دو دستفت کم ہے کیا وہ جی آئیٹی حامل اعتمار ہے آپ کے نظر میں دیکھیں ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو جی آئیٹی بنی تھی دوہزار پندرہ سولہ میں جب یہ مکمل ہوئیں اسی وقت یہ سبمٹ ہو گئی اب اس میں حکومت کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ دستخط کر رہا ہے کسی سے جا کر کسی نے کیا کسی نے نہیں کیا جو جی آئیٹی کے سرورا تھے ہمیں تو یہ بھی پتا تھا کہ سوال کرتا میں نے تو پڑھی بھی نہیں تھی میں نے تو ان میں کوئی بھی نہیں دیکھی تھی یہ جب ساری اشائیہ ہوئی تو اس کے بعد ہمیں پڑھی گئے ان کے در ہے کیا کیا چیزیں باقی جو پہلے میڈیا میں چلتا رہا ہم دیکھتے رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تو آپ کو اس بات کو شاید اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو چیزیں جس طرح ہمارے پاس سبمٹ ہوئی تھی ہمیں اسی طرح پبلک کی ہیں آپ اس کے اندر کیوں نہیں ہیں وہ سچی بات ہے میں نے بھی نہیں پوچھا کہ کیوں نہیں ہیں لیکن بہراد جو جس طرح آئی تو اس طرح کرنی جس طرح اس میں ساتھوں دستخط ہیں وہ ہم نے کر دی جمع اس میں پانچوں ہیں ہم نے جمع کر دی اور یہ ابھی ریسیٹ نہیں ہوگی یہ اس پر تو چکی تھی یہ جو جی آئی ٹی ہے اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ وہ میں میں صرف حماد صدیقی تک معاملہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا ایک سابق منسٹر جب جی آئی ٹی ہے تو اس میں اس کا نام کیوں نہیں ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سابق وزیراعظم جی آئی ٹی کا عمکت کیا ہوتا ہے وزیراعظم ہے تو اس کا نام کیا ہے میں جی آئی ٹی کے ممبران کی طرف سے بیٹھ کر تو صفائیاں نہیں دوں گا کہ انہوں نے کیا کیوں لکھا کیوں نہیں لکھا یہ تو جو ہمارے پاس جس طرح سبمٹ ہوئی اسی طرح ہم نے پبلک کر دی ہے اب اس میں کسی نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا کیوں لکھا یہ تو اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا اچھا یہ بتائیں کہ یہ تھی جی آئی ٹی جی آئی ٹی سے کوئی آپ روڈیشن کمیشن بنا دے تاکہ یہ الزامات کی دیکھیں الزامات تو میری گزارش یہ ہے یا رب ہمیں تو ان سے نہ ملاو ایک طرف جھوٹے ہیں دوکے باز ہیں سیلیکٹڈ ہیں مکار ہیں دوسری طرح ہمیں بڑا فرق ہے ہم میں سے کبھی کوئی ہم جو لوگ بیٹے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کریں جس کا کوئی سر پیر نہ ہو اور وہاں سے کبھی کوئی ایسی بات دی ہوگی جس کا کوئی سر پیر نہ ہو تو فرق بہت ہے جو جی آئی ٹی نے ریکمینڈیشنز دیں تھی ان ریکمینڈیشنز پر عمل ہوا ہے ہو رہا ہے ازہر بلوچ کی جی آئی ٹی میں ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو آرمی ایکٹ کے تحت اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کا آرمی ایکٹ کے تحت آرمی کوٹ میں ٹرائل ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کافی عرصے تک وہ وہاں رہا تھے اس کے بعد صدا ہوئی اس کو وہاں سے باقی کیسز باقی کیسز جو بلکہ یہ ون سسٹی فور میں صرف قادم نے اپنا بتایا اس ون سسٹی فور کو جس کو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بھی اسی طرح کا نکل آئے گا جس طرح علی جہدی کی جی آئی ٹی ہے کیونکہ ابھی تک میں نے کبھی کسی بندے کے ہاتھ میں کوئی سیٹی فائیڈ اس کی کاپی نہیں دیکھی ہے مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط ہے اس میں بھی جن لوگوں پر الزامات لگائے گئے ہیں بہت سارے پولس آفیسر ہیں اور لوگیں کئی گرفتار ہوئے ہیں اور شاید ان میں سے کوئی آدمیاں جیل میں نہیں ہیں اگر ون سسٹی فور کے بیان کی اتنی طاقتہ اور اتنی سچائی ہے تو پھر ان میں سے کسی کو باہر نہیں ہونا چاہیے تھا سب زمانتوں پر رہے ہیں اور روزہ تک کوئی بریبی ہوگئے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن جیل میں شاید کوئی نہیں ہے دو سوال ہے اس کے بعد دو ہندار تیرہ مجھے زیر کی جو ہیڈ منی کی واپس کو موک کی گئی تھی دیکھ سوال ہوتا گیا دیکھیں ہیڈ منی لگائی کس نے تھی ہماری سے دھکمت پیپلز پارٹی کی سے دھکمت دو ہزار بارہ میں جب آپریشن ہوا لیاری میں اور وہ آپریشن ناکام ہوا اس آپریشن میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے اور آپ کا میڈیا خود نکال دیجئے اس وقت کی میڈیا کی ریپورٹنگ ساری آپ اس وقت کا میڈیا خود یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اور گھروں میں کھانے کو لوگ ہوئے بس کچھ نہیں ہے وہ آپریشن روکا گیا اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کمیٹی بنائی خفیہ نہیں بنائی اناؤنسٹ کمیٹی بنائی قادر پٹیل اس کے ممبر تھے سینیر یوسف بلوچ اس کا ممبر تھا اور میں اس کا ممبر تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب لیاری میں پیپلز پارٹی کے کوئی آدمی گھر پر رہنے کو تیار نہیں تھا اس آپریشن کی وجہ سے بھی بہت بارا رییکشن تھا حالات بہت خراب تھے حکومت میں ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم چیزوں کو نارملائز کریں جو لاکھوں لوگ لیاری میں بستے ہیں کسی طرح وہ اپنی زندگی آرام سے گزار سکے ہیں ہم ان حالات میں لیاری گئے جب شاید ہمیں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ مت جانا کئی مارے میں جواب لے رہی ہیں ہم گئے ایک مردہ بہت نہیں ہم نے ان حالات کو نارملائز کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے اور ان اقدامات میں سے ایک شاید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ منی واپس لینے والی بات تھی اب اس کے پیچھے ایک تو طریقہ یہ تھا کہ ہم لڑتے رہتے جس طرح ہم کیا تھا آپریشن وہاں بے گنا لوگ مرتے رہتے کھانے کو نہیں ملتا بچارے بچے سکول نہیں جا سکتے تھے کچھ نہیں ہو رہا تھا ایک یہ تھا کہ ہم نے کوئی مسئلت پسندی کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور یہ صرف پیپلز پارڈی نے نہیں کی ہے میرے بھائی جب ٹی ٹی پی کی دہشتگردی اس ملک میں عروج پر تھی نا اس وقت کی وفاقی حکومتیں اس وقت کے ادارے میں ان سے رابطے کر کے امن قائم کرنے کے لیے ان سے معایدے کرتے تھے تو اس کو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معایدہ جو ہوئے تھے ان کی دہشتگردی کو ریکنائز کرنے کے لیے تھے جو بے گناہ لوگ بچارے وہاں رہتے تھے جو مارے جاتے تھے ان کوベچانے کیلئے ان کی جان ریکن کرنے کے لیے ملک میں امن قائم کرنے کی کیلئے نے کوشش کی اور ہم نے بھی کراچی شہر میں امن قائم کرنے کے لیے لیاری امن قائم کرنے کے لیے یہ کوششیں کی اور یہ ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں مطلب میں تو کہہ رہا ہوں کہ چاہتے تو کمیٹی خفیہ بناتے ہم نے خفیہ نہیں بنائی اگر ہم ہم اس کی سر پرستی کر رہے ہوتے تو ہم پھر ہیڈ منی بھی نہیں لگاتے ہم نہیں رکھی دی اب ایک کام ہم نے کیا اس کو آپ اپریشیٹ نہیں کرتے ہو لیکن جب واپس لے لیا تو ہم کہتے چیزیں ایسی ضرور ہو جاتی ہیں ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ایمکیوم اس ملک میں کیا کیا کرتی رہی ہے شہر میں کیا کیا کرتی رہی ہے کیا ایمکیوم کے ساتھ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے معاہدے نہیں کرتی رہی ہیں اس کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ ایمکیوم دہشت گردی کرے مقصد یہ ہوتا تھا کہ چیز چیزیں شہر میں نارملائز ہو جائیں ہم ان کی دہشت گردی کو ارکرائی بھی کرتے تھے ہم حالات کو ٹھیک کرنے نہیں کوئی تو کوششیں کی ناکام ہو گئے یہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک سوال مسیدہ وقاس وقاس آپ دورہ دیں نا سوال میں نے آج تک ریکارڈ پر ہے کبھی جس موصوف کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے خلاف کوئی بیان آج تک جاری نہیں یہ الگ بات ہے کہ میرے ہر بیان کو وہ خود پر لے جاتے ہیں جی میں نے آج تک کوئی بیان جاری نہیں کیا اور سعید کی بات کو میں تھوڑا مزید کریکٹ کروں یہ جو ہیڈ منی والا مسئلہ بات بتا رہے نا یہ ان چودہ دنوں میں جو کچھ ہوا تھا لیاری آپریشن کے اس پر بات ہوئی تھی اگر اس سے پہلے جو کیسز تھے جو ہیڈ منیز تھی وہ وہی رہی ان چودہ دنوں کے بعد بھی وہی رہی لیکن وہ چودہ دن کا جو سپین تھا جس کے باؤن لوگ مرے لے رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جی آپ ایک پیشن جی ایٹی جو مختلف اناصر کو کرنام سال ہے اس میں ڈاکٹر لکھار مردہ آفا کے انوائر انہوں نے پھر ملکے چلنگ کروائیں اور پھر لوگ پولیس والے جو ان کی جو تفتیش بلکل ایک کمز ہو رہی تھی بلدیا کی جی ایٹی کے حوالے سے تو اس میں جتنے بھی ناصر انکلوں کی جتنے بھی لوگ ڈاکٹر لکھار مرزا آفا کے ملکے چلنگ کرلے گا کہ جیسے تمام طرف جو تحقیقاتی دارے ہیں وہ جی ایٹی ایک قوم ہوتی ہے وہ تفریش کرتے ہیں ایک ملزم سے جو ریپورٹ بنائی جاتی ہے لیکن جب وہ ملزم کو عدارت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کا جو بیار ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے اس پر یہ تو آپ عدارتوں سے ملزم سے ان سے پوچھیں میں اس پر کیا دیکھیں یہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو ہم کئی دفعہ کہہ چکے نا کہ جی آئی ٹیز جو ہیں وہ عدالتی فیصلہ نہیں ہوتی ہیں جی آئی ٹیز ٹھیک ہے کہ ایک تحقیقاتی عمل ہے جو شروع میں ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ عدالت کا جو کاروائی ہوتی ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے عدالت اس جی آئی ٹی کو کتنی اہمیت دیتی ہے نہیں دیتی ہے یہ میرا اختیار نہیں ہے یہ عطالتوں کا اختیار ہے اس پر جو کریں جو آپ نے بات کہی دیکھیں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جی آئی ٹی کی جتنی ریکومنڈیشن تھی اس کے مطابق ان پر عمل ہو رہا ہے اور کیسز ہیں اب اگر ان کیسز میں کسی کا نام آتا ہے تو کر رہے ہیں لیکن اگر ہم نے خود سے ظرفکار میزہ کے خلاف یہ کام کیا ہوتا تو کیا طوفان مچا ہوتا آپ کو بھی اندازہ آیا کہ ہم پر کیا کہ اجزامات ہو کے کیا کچھ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش کی